مریم خان لاہور سے اصولی طور پر تو دیکھیں عورت کی آواز سطر میں داخل نہیں ہے عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے پردہ وہاں کہا جائے گا جہاں عورت کی آواز میں فتنے کا اندیشہ ہو چونکہ عام طور پر جوان عورت کی آواز سے جوان مرد کو فتنے کا اندیشہ بہرحال ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے جو مشاہدے پر مبنی ہے اس لیے منع کیا جائے گا کہ جوان عورت جوان مرد سے بلا ضرورت غیر ضروری باتیں نہ کرے جہاں ضرورت ہو تو وہاں جیسے مسائل پوچھنے کے لیے باتیں تو نہیں بات کی جا سکتی ہے اور قرآن میں اللہ نے امہات المومینین کو کیا فرمایا کہ جب لوگ آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں عورت کی آواز میں ایک فطری لچک ہوتی ہے تو وہ لچک پیدا نہ کریں اس میں تو صحابیات کو کہا جا رہا ہے کہ صحابہ سے جب بات کریں اور صحابیات بھی جو امہات المومینین ہیں مومینین کی ماں ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی آپ وہ جو ایک نرم انداز ہوتا ہے اس سے بات نہ کریں تو آج خواتین یہ احتیاطیں کرتی نہیں ہیں فون پہ لمبی لمبے مسائل لمبی لمبی باتیں پھر ہسی مزاک اور ایسے بے تکلفی تو یہ بہرحال نجائز اور حرام ہے اس لیے کہ اللہ نے زنا سے بھی منع کیا اور وہ تمام چیزیں جو زنا کے قریب لے کر جاتی ہیں ان سے بھی منع کیا تو کسی بھی جوان لڑکی سے بے تکلف ہو کہ ہا ہا ہو ہی گپ شپ لگانا یہ بلکل جائز نہیں ہے اس کی بلکل شریعت میں گنجائش نہیں ہے اور یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے بلکل خلاف ہے تو پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بات کر سکتی ہے کوئی بھی کوئی ضروری بات پوچھنی ہو یا کوئی کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ہو تو اس میں اجازت ہے رہا یہ مسئلہ کہ خواتین یو ٹیوب پہ چینل بنا سکتی ہیں فی نفسی تو جیسے مردوں کے لیے چینل بنانا جائز ہے خواتین کے لیے بھی جائز ہے اور اگر اس میں بے حیائی کا کوئی انسر نہ ہو تو ٹھیک ہے اگر پروپر پردے کے ساتھ بہتر تو یہی ہے کہ جوان لڑکی اپنی آواز کا بھی پردہ کرے لیکن بہت سے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ اور معاشی مسائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاشی تنگی ہوتی ہے یا کسی خاتون کے پاس کوئی ایسی ایویلٹی ہے قابلیت ہے میڈیکل سائنس سے متعلق تو وہ یو ٹیوب کا چینل بنا کے اگر اس کو شیئر کر لیتی ہیں تو باقی علماء سے بھی اس بارے میں فتوہ لیا جائے میرا خیال ہے اس میں گنجائش اس زمانے میں ہونی چاہیے احتیاط کا تقاضی تو یہ ہے کہ نہ کیا جائے یہ کام لیکن فتوہ کیا ہے تقوہ تو یہی ہے کہ نہ کریں جوان عورت یہ کام لیکن فتوہ کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی گنجائش ہونی چاہیے اگر کوئی اندف اتنا نہیں ہو رہا اس سے